السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی کی شان کیا ہے؟ بیٹی کس شان کی مالک ہوتی ہے؟ بیٹی اور بیٹے میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ آپ ذرا سنیں دل تھام کے شادی کی رات میہ بیوی نے فیصلہ کیا کہ جب وہ کمرے میں چلے جائیں گے تو پھر وہ دروازہ نہیں کھلیں گے کہ کوئی بھی آ جائے ابھی دروازہ بند ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تو دھولے کے والدین کمرے کے باہر ہنچے تاکہ آپ نے بیٹے اور بہو کو نیک تمناوں اور نیک نوعوں سے زندگی کی دعا دے سکے دستگ ہوئی بتایا گیا کہ دھولے کے والدین ہیں باہر موجود ہیں دھولہ دھولہ نے ایک دوسری دیکھا باوجود اس کے کہ دھولہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا اس آپ نے فیصلے کو مد نظر رکھا اور دروازہ نہیں کھولا والدین نکام واپس لوٹ گئے بھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دھولہ کے والدین بھی دھولے کے جا پہنچے تاکہ اپنی بیٹی اور دماد کو اپنی نیک فہشات اور پہنچا سکے نیک دعائیں انہیں سکھی زندگی کی دعا دے سکے ایک بار پھر کمرے کا دروازہ پر دستگ دی گئی اور بتایا گیا کہ دھولہ کے والدین کمرے کے باہر موجود ہیں دھولہ دھولہ نے ایک دوسری طرف دیکھا پھر اپنا فیصلہ کیا ذہن میں تازہ کیا کہ باوجود اس کے فیصلہ ہو چکا تھا دھولہ نے کی آنسو بری سرگوشی سنائی دی نہیں میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی پورا اٹھی دروازہ کھول دیا شوہر نے یہ سب دیکھا مگر دھولہ کو کچھ نہ کہا خموش رہا اس بات کو برسو بیٹ گئے ان کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے پانچوہ پانچوہ بار ایک بیٹی پیدا ہوئی شوہر نے ننی گڑیا کی اس دنیا میں آمد پر خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی کا احتمام کیا اور اس پارٹی میں ہر شخص کو بلایا جس سے وہ جانتا تھا خوب خوشیہ بنائے گی سرات بیوی نے آپ نے شوہر سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی پارٹی کی اور اتنی بڑی خوشی کا احتمام کیا جبکہ اس سے پہلے چاروں بچوں کی پیداش پر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا جوہر مسکرایا اور بولا کہ یہ وہ ہے جو میرے لئے دروازہ پھلے گی بیٹیاں اور بیٹے میں بہت فارق ہوتا ہے بیٹیاں ہمیشہ باپ کا سایہ بنتی ہیں یعنی کہ دکھ سکھ میں باپ کے ساتھ رہتی ہیں اور بیٹوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بہت کم ایسے بیٹے ہیں خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں اللہ تعالیٰ بیٹوں کو حدیعت نصیب اتا فرمائے اور جن کی بیٹی ہیں ان کو خوشی کے ساتھ بیٹیوں کی خدمت کرنے کی بیٹیوں کو بڑا کرنے کی اور ان کے گھر بسانے کی توفیق اتا فرمائے